اسلام علیکم میرے پیارے دوستو اور بھائیو میں ریالیٹی آف آن لائن انکم سے آپ کا دوست راول میرے دوستو آج میں کافی ساری کمنٹس کا جواب دینے والا ہوں اپنے دوستوں کو کافی دینوں سے میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں ریڈ کر رہا ہوں اور ان کے آپ سوچا جواب دیتوں آپ لوگوں کو میں میرے پاس مرسول کی کوئی خاص اپ ڈیٹ اب تک نہیں تھی کیونکہ میں کافی دینوں سے مرسول پر کام کرنا چھوڑ چکا تھا کیونکہ جب سے کرونا سٹارٹ ہوا تو میں نے کام سٹاپ کر دیا اور کچھ دن پہلے میں نے کافی ساری کمنٹس پڑھے اور ان کے آج میں جواب دیتا ہوں ایک تو میں آپ کو بتانے والا ہوں مرسول کا پیمٹ میتھڈ جو چینج ہوا اور اس میں کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں کیا کیا آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ما شاء اللہ آپ لوگوں کا خود کا ایکسپیئنس بھی ہو چکا ہوگا آپ کو بتاؤں گا اور دوسری اپ ڈیٹ بھی آپ لوگ ویسے مرسول کے اپ ڈیٹس میں آتی رہتی ہیں اپ ڈیٹ آپ وہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اور کافی دنوں سے مرسول پر آٹر شو نہیں ہو رہے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اکاؤنٹ نہیں بن رہے تھے کافی سارے دوست مجھ سے بار بار سوال کر رہے تھے کہ ہم ایک ویک سے ٹرائی کر رہے تھے اکاؤنٹ نہیں بن رہا یہ کیا پرابلم ہے اور ہنگر سٹیشن کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی سارے دوستوں نے مجھ سے یہ بھی سوال پوچھا کہ ہم ہنگر سٹیشن سے اپنے پیسے کیسے وصول کر سکتے ہیں یعنی کہ جو والٹ میں پیان چلا جاتے ہیں ہم انہیں کیسے ویڈ رہ کر رہے ہیں تو وہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں میتڈ بتاؤں گا پہلی بات میرے دوستوں مرسول کچھ دنوں سے کام نہیں کر رہا تھا اس کے لئے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں ارجنٹ کرفیو پرمیٹ اپ ڈیٹ یہ آپ نے ریڈ کیا ہوگا آپ کی نوٹفیکیشن میں اپ ڈیٹس میں وہاں پہ آ گیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ مرسول کافی دنوں سے آرڈرز نہیں دے رہا تھا جس پر بس آرڈرز والے جگہ پر سیٹ ٹائٹ لکھا ہوا تھا ہمارے پاس آرڈر نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس پرمیٹ نہیں تھا کام کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمارے پاس اور ہاں اگر کسی کے پاس آرڈرز ہو رہے تھے تو وہ ان کی کچھ ایسے رائڈرز ہوں گے جن کو انہوں نے اپنی کمپنی کی طرف سے پرمیٹ ایشو کروائے ہوں گے تو جیسے کہ یہ کمپنی کی طرف سے آپ پرمیٹ وہ ان کی خاص رائڈرز کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ان کی کنٹریکٹ کے رائڈرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کریم ناؤ والے اور ٹویو والے یہ کاریں لے کر اور کریم ناؤ کی بائٹس لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے رائڈرز ہیں جو کنٹریکٹ پر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا کنٹریکٹ ہے ان کے ساتھ وہ چوبیس گھنٹے یہیں کام کرتے ہیں آپ اور ہم جو یعنی کہ پار ٹائم یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ نہیں تھا تو خیر ہمارے پاس کیونکہ وہ پرمیٹ نہیں تھا اس وجہ سے ہمارے آکاؤنٹ بھی شاید بلاک ہو گئے تھے یا اب بلاک تو نہیں ہوئے تھے خیر ہمارے پاس آرڈرز شو نہیں ہو رہے تھے اور دوسری بات میرے دوستو آپ مرسول ماشاءاللہ ورکنگ کر رہا ہے آپ اپنے آرڈرز بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں میرے پاس آرڈرز آ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سکرین پر کافی زارے آرڈر آ رہے ہیں میں آپ کام کر سکتا ہوں خیر اب آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ نے یہ کرفیو والے آورز کو دیکھ کے کام سٹارٹ کیجئے گا ہاں اور دوسرا اکاؤنٹ جو پیمنٹ میتھڈ تھا وہ مرسول نے کرونا سے پہلے کرفیو سے پہلے بھی چینج کیا تھا کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی کافی سارے ڈلیوریز ایپل پے کی کی تھی شاید آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں انفارم کیا تھا جو کہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ نمبر اس میں دے دیتے ہیں اکاؤنٹ نمبر یا ایس ٹی سی پے نمبر ایس ٹی سی کا اکاؤنٹ بھی آپ دوستوں کے پاس ہوگا پڑا یا اس کا نمبر ایس ٹی سی پے کی اپلیکیشن کا آپ کو بتا ہوگا پڑا میرے خیال میں تو وہ میتھڈ بھی آپ کو میں مزید کوشش کروں کا بتا توں تو یہ تھا میرے دوستو آپ دیکھیں ویری امپورٹنٹ کیش بھی بینڈ تو مرسول اپنا کیش بند کر رہا تھا تو خیر اب ایپل پے کا کیا پراسس تھا ایپل پے کا پراسس یہ تھا ہم لوگ کیش پر ڈلیوری خرید کرتے ہیں اور جب کسٹمر کے پاس جاتے ہیں تو ہم وہاں سے کسٹمر سے پیسے ریسیب کرنے کے بجے کسٹمر ہمارے مرسول اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے پیسے یعنی کہ مرسول ہمیں فوراں میسیج دیتا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور جب تک یہ آپ میسیج ریسیب نہ کریں تب تک آپ مت چاہیں کیونکہ میرے ساتھ کافی سارے ڈلیوریز ایسے ہوئیں کہ کسٹمر کے ہاں گیا انہوں نے ایپل پی ٹرائی کی پیپ کرنے کی کوشش کی پیسے میرے ٹرانسفر نہیں ہوا مجھے مرسول کے وہ طرف سے کوئی میسیج محصول نہیں ہوا تو میں نے کسٹمر سے کہہ دیا کہ مجھے میسیج نہیں آ رہا تو انہوں نے مجھے کیش میں پیمیٹ کر دی اس کے بعد کہ جب انہوں نے کیش میں پیمیٹ کر دی تو کوئی پرابلم نہیں رہتی اس طرح یہ ہے کہ بات میں جب تک آپ میسیج ریسیب نہیں کر دے تب تک پیمیٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوگی اور مرسول ایک گھنٹے کا بولتا ہے تو الحمدللہ ایک گھنٹے میں ہی پیمیٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو اپلیکیشنز تھی پیس تھی جیسے آپ لوگوں نے بھی کام کیا تھا میں نے بھی پیس پر کام کیا تھا تو اس میں پرابلمز آتی تھی کہ بھئی آپ کا چار سو ریال کے قریب ہو جائے گا تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور جب چار سو ریال آپ کا ہو جاتا جب ہمارے پیسے اتنے ہو جاتے تو ہم ان کو فون کرتے ہیں بھئی ہماری پیمیٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بس ٹرانسفر میں ہی رہ جاتی ہاں جی وہ آپ کا اکاؤنٹ برانچ میں پراسس چل رہا ہے ہم نے آپ کی ریکویسٹ ڈال دی ہے آپ کا اکاؤنٹ برانچ میں پراسس چل رہا ہے اور کافی سارے میں نے کمنٹس یہ بھی وصول کیے کسی کا دو ہزار پانچ سو تھا کسی کا ایک ہزار تھا میرے خود کے بھی پیسے خیر ما شاء اللہ اتنے نہیں تھے میرے خود کے بھی آج تک کیش نہیں ہوئے تو کافی سارے دوستوں کے ایسے تھے خیر مرسول میں یہ پرابلم نہیں ہے مرسول میں یہ ہے کہ آپ کا پچاس ڈال ریال ہے یا پانچ سو ریال ہے یا دس ریالیں جتنے بھی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں فورا مرسول ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس کا یہ پروسس ہوتا ہے کہ مرسول کا جتنا ریوینیو آپ کے پاس ہوتا ہے یعنی کہ اگرچہ مرسول کا اکاؤنٹ آپ کے پاس مائنس میں ہے جو آپ نے مرسول کے پیسے دینے ہیں وہ مرسول کٹ کر لے گا یعنی کہ آپ کا سو ریال ہے تو آپ نے بیس ریال مرسول کے پی کرنے تو مرسول بیس ریال کٹ کرنے کے بعد اسی ریال آپ کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر دیتا ہے ٹھیک ہے میرے دوستو اور تیسری چیز وہ جو ہنگر سٹیشن کے پیسے وہ کیسے کیش ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا آپ پھر بتاتا ہوں کہ جب آپ اکاؤنٹ یعنی کہ کسٹمر کی ڈیلیوری ریسیب کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں ڈیلیوری ایکسپٹ کرنے کے بعد اگرچہ آپ کے اکاؤنٹ میں یعنی کہ جتنے پیسے فرض کیا کہ سو ریال کے قریب ہے اور کسٹمر کا آرڈر بھی آپ کے پاس آپ نے ریسیب کیا تو فوراں ہنگر سٹیشن آپ کو آپشن دیتا ہے کہ والٹ سے کیش کرنا ہے یا آپ نے کیش وہ کرنا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بھئی والٹ ہم جیسے ہی والٹ کو کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہنگر سٹیشن خود آٹومیٹکلی وہاں پہ یعنی کہ پیسے پی کر دیتا ہے ریسٹورنٹ پر جو آرڈر کہ جتنا یعنی بنتے ہیں وہ ہنگر سٹیشن پی کر دیتا ہے ہم جاتے ہیں وہاں سے ریسٹورنٹ سے آرڈر ریسیب کرتے ہیں کوئی پیمیٹ نہیں کرتے ہیں آرڈر ریسیب کر کے کسٹمر کے پاس جاتے ہیں اور فرض کیا آپ نے سو ریال کا آرڈر ریسیب کیا اب جب کسٹمر کے پاس جائیں گے تو ہمارے ڈیلیوری کے پیسے ملا کر ایک سو دس یا ایک سو بیس جتنے بھی بنتے ہیں وہ کسٹمر ہمیں ہمارے آکاؤنٹ میں وہ ہمیں کیش دے دے گا تو جو ہنگر سٹیشن ہوگا وہ ہمارے آکاؤنٹ میں سے وہ سو ریال مائنس کر لے گا یعنی کہ وہ آپ کا والٹ زیرو زیرو پھر سے کر دے گا ٹھیک ہے میرے دوستوں اور دوسری چیز مجھ سے کافی سارے دوستوں نے یہ پوچھا کہ آپ کون سی اپلیکیشن کو پریفر کریں گے مرسول کو پریفر کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہ مرسول پر یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈلیوری کا ریونیو اچھا دیتے ہیں میں نے ہنگر سٹیشن پر کافی کام کیا اور وہاں پہ یہ تھا کہ میں نے کافی سارے ڈلیوری آٹھ ریال کی بھی کی مرسول ہمیں آپشن دیتا ہے کہ یہ ڈلیوری آپ کتنے میں ایکسپٹ کریں گے مرسول یہ بھی دے دیتا ہے کہ لوکیشن پہلے سے پتا چل جاتی ہے کہ کون سی لوکیشن کہاں کی ہے کوئی گلیوں کی ہے ہنگر سٹیشن پہ آپ ایکسپٹ کر لیں تو کافی ساری گلیوں میں پھاس بھی جاتے ہیں جہاں پہ گاہ کار نہیں جا سکتی کافی سارے رستوں میں پرابلمز بھی آ جاتی ہیں اور ہنگر سٹیشن اتنا میپ کلیر نہیں دیتا جتنا مرسول دیتا ہے اور مرسول کا یہ بھی ہے کہ آپ کو آفر دیتا ہے آپ کتنے کی ڈلیوری ایکسپٹ کرتے ہیں پر ہنگر سٹیشن اتنا ریونیو نہیں دیتا ہے قریب کی ڈلیوری کا مرسول بارہ ریال تو آپ کو دیتا ہے پر ہنگر سٹیشن کتنا وہ آٹھ ریال سات ریال یا آپ نے خود بھی ڈلیوریز کی آپ کا تجربہ مجھ سے بہتر رہا ہوگا تو میرے دوستو اس وجہ سے میں مرسول کو پریفر کرتا ہوں مرسول میں ایک پرابلم آتی ہے کہ ہمیں آرڈر مینولی دینا پڑتا ہے یعنی کہ ہنگر سٹیشن اپنا آرڈر ریسٹورنٹ پر ڈائریکٹ دے دیتے ہیں ہم جا کے صرف ریسیو کرتے ہیں ہمارے پاس آرڈر نمبر ہوتا ہے پر مرسول کی یہ چیز ہے کہ ہم آرڈر ریسیو کرنے کے لئے جب جاتے ہیں تو ہمیں پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے کسٹمر کو کہ ریسٹورنٹ پر ہم آرڈر ریڈ کر کے دیتے ہیں کچھ لوگوں کی آرڈر بھی اچھی نہیں ہے کچھ لوگوں کی آرڈر بھی اچھی ہے تو کافی سارے پرابلمز بھی آتی ہیں کافی بار سٹیک بھی ہو جاتی ہے کم لے جاتے ہیں کافی سارے اس میں پرابلمز آتی رہتی ہیں آرڈر کی پرابلم آتی ہے باقی مرسول میں کوئی پرابلم نہیں آتی چلیں خیرت میرے دوستو انشاءاللہ میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کوئی نئی چیز آپ کے لئے لے کر آؤں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے دوستو اوکے اللہ حافظ